دستخالی قیامت کی طرف جانا اور خدا ونمتعال کی بارگاہ میں جانا یہ نازیبہ ہے یہ ہمارے لیے عائب ہے خدا ونمتعال نے چاہا ہے کہ مذرعی آخرت کے عنوان سے دنیا میں کچھ آبادکاری کریں اور پھر محصول لینے کے لیے آ جائیں عالم آخرت میں یہ دنیا کھیتی ہے آخرت کے لیے تو جو یہاں ہم بھوئیں گے قیامت کے دن کٹیں گے تو ہر شخص اپنے ارادے سے اور اپنی مرضی سے جو چاہے یہاں کاشت کریں تو لہٰذا یہاں اگر اچھی چیزیں بھوئیں گے تو محصول بھی اچھا ہوگا قیامت کے دن یہاں جو کچھ کریں گے اس کا نتیجہ ملے گا آپ کو آخرت میں قیامت کے دن عمل کے انتظار میں نہ رہیں صرف نتیجہ کے انتظار میں رہیں جو بھی ملے گا ہمیں اچھی یا بری زندگی وہ نتیجہ کے طور پر ہے یعنی دنیا میں جو کچھ ہم نے انجام دیا ہے اچھا برا عمل جو بھی کیا ہے قیامت کے دن ہم اس کا صلاح پائیں گے نتیجہ آخذ کریں گے ہم لوگ تو نتیجہ کے انتظار میں رہیں جو یہاں پہ بوئیں گے وہی کٹیں گے برے عمل برا کردار بری باتیں فسادات انحرافات دشمنیاں کینے حسادتیں عداوتیں بغض قطع رحمی تحمتیں چغل خوریاں غیبتیں چوریاں دہشتگردیاں حقوق انسان سے تجاوز حقوق اللہ کے سلسلے میں تجاوز ساری برائیاں اگر دنیا میں ہم نے اس قسم کی برائیاں انجام دی ہیں تو قیامت کے دن نتیجہ کے طور پر جہنم ہے آگ ہے زنجیریں ہیں قطران ہیں غصاق ہیں کھولتا پانی ہے وہاں پہ کڑوے پھل ہیں وہاں پہ عزاو جوارح کا اور انسانی جو جلد ہیں اس کا جلنا ہے قُلَّمَا نَضَجَتْ جُلُودُهُمْ بَدْدَلْنَا هُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا ایک کھال جل جائے دوسرا کھا پھر وہاں پہ رسوائی ہے ذلت ہے عذاب مہین رُسْوَا قُنِندَا عذاب ہے داردناک عذاب ہے عذابٌ علیم یہ نتیجہ یا عمال ہے قیامت کے دن صرف نتیجہ کے انتظار میں رہے اگر اچھے عمال انجام دیئے ہیں تو اس کا نتیجہ ہے نمازیں مجسم ہو کے آئیں گی روزے رکھیں ہیں رمضان المبارک میں یا جن دنوں میں روزے مستحب ہیں نورانی شکل میں مجسم ہو کے یہ روزے آ جائیں گے قیامت کے دن اعمال مجسم ہو کر آئیں گے صرف انتظار میں رہیں قیامت کے دن مرنے کے بعد کہ دنیا میں مزرعی آخرت کے عنوان سے جو کچھ ہم نے انجام دیا ہے نتیجہ ملے گا وہاں پہ تو لہٰذا یہاں کچھ کریں وہاں نتیجہ کچھ نہیں ملے گا ہمارے اعمال اور ایمان کے مطابق وہاں پہ نتیجہ ملے گا دیبانتوان بافت ازن پمبک رشتیم خورمانتوان خورد ازن خار کی کشتیم یہاں کانٹے بوئیں وہاں منتظر خورمانہ رہیں یہاں پہ کپاس کاتیں اور آخرت میں رشم کے منتظر نہ رہیں لہذا گندم بوئیں گندم کاتیں گے جو بوئیں تو جو کاتیں گے کانٹے بوئیں کانٹے خورمانتوان خورد ازن خار کی کشتیم دیبانتوان بافت ازن پمبک رشتیم تو نتیجہ اعمال ہے لہذا انسانی زندگی میں تین ادوار ہیں ہمیشہ انسان کے ساتھ ماضی ہے حال ہے اور استقبال مستقبل تو ماضی سے کیا کرنا ہے ہم نے اپنی زندگی میں ماضی کی طرف دیکھنا ہے کہ کیا کمی رہ گئی میرے ایمان میں میرے عقیدے میں سیر و سلوک میں میرے اعمال میں کردار میں میرے اخلاق میں تہذیب نفس میں اصلاح نفس میں کیا کمی رہ گئی حال مسمم ارادہ کرنے کے لیے ہے حال اس لیے ہے کہ فیصلہ کریں کہ اب فیصلہ کریں مستقبل اس لیے ہے کہ برنامرزی کریں اور عمل کریں تاکہ ماضی کا جبران ہو سکے